یہ اہم خبر دیکھئے اور اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں وال نمبر ون کی طرف وال نمبر ون پر آپ اور اہم خلاصہ دیکھنے والے ہیں یوکرین کے ایرپین سے آئی تباہی کی لیٹس تصویر بھیشن جنگ کے بعد ایرپین میں بھاری تباہی ایرپین میں ہر طرف ملبہ بکھرا پڑا ہے یہ ہے ایرپین کی تصویر کیو کے پاس یہاں سے ایرپین ندی بہتی ہے ایرپین ندی کو فلڈ کر کے اپنے ہی بریج کو تباہ کر کے یوکرین نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پر روس کی انٹری ہم بین کر دیں گے لیکن اس کے باوجود روس نے یہاں کیا تباہی مچائی ہے ایرپین ندی کے فلڈ کرنے کے باوجود اپنے پل کو نشت کرنے کے باوجود ایرپین کا حال آپ دیکھئے یہ ہے ایرپین کا ویڈیو اور دوسری اہم خبر بھی دیکھ لیجئے یہ مایکرو اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیے اور مایکرو پکچر کتنا خطرناک اندیشہ ہے اس بارے میں بات ہوتی رہے گی اگلے ہفتے دنیا میں ہرکم مجھنا تھے پرمانو ہتھیار کی ٹیسٹنگ کرے گا نورتھ کوریا امریکہ امریکی ویدیش ویبھاگ کے ادھیکاری کی چیتاونی پانچ سال میں پہلا نیوکلئر ویپن ٹیسٹ کرے گا نورتھ کوریا یونائٹس سٹیٹس نے کہا پندرہ اپرائل تک پرمانو ہتھیار کی ٹیسٹنگ سمبھاؤ یہ ہوڑ دیکھ لیجئے اور آپ کو پتا ہوگا دوہزار سولہ سترہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی کم جونگ نے کہا تھا نہیں بنائیں گے نہیں کریں گے ہم اس طرح کے ہتھیاروں کا ٹیسٹ منایا میرے من کو بھایا میں نے پھر سے نیوکلئر بنایا یہ کس طرح کی ہوڑ مچی ہوئی ہے ذرا یہ دیکھئے اور کون کون اس ہوڑ میں شامل ہوتا جا رہا ہے یہ انفرمیشن آپ سب کے لیے بہت ضروری یہاں کیا ہونے والا ہے یہاں ہونے والا یہ ہے کہ اس ہوڑ میں اس ہوڑ میں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا ڈیسپریشن اور سب کچھ خط ذرا دیکھ لیجئے یہاں کیا ہو رہا ہے نیوکلئر گرے گا چائنا روبسٹ میسائل بنا رہا ہے اس نے نام ہی رکھ دیا ہے روبسٹ پیپل ٹاک آؤٹ روبسٹ روبسٹ بائی سائز اس نے نام ہی رکھ دیا ہے روبسٹ میسائل ادھر کیا ہو رہا ہے یونائٹڈ سٹیٹس تک مار کرنے والی انٹر کانٹینٹل بیلیسٹک میسائل جس کے سامنے چشمہ لگا کر آپ کو یوں چلتا ہوا دکھائی دیا ہوگا کم جونگ وہ میسائل وہ میسائل نورتھ کوریا نے بنائی روس کے ساتھ پرمانو پروگرام ایران ایران کبھی کھلتا ہے کبھی اس کے ساتھ پھر سے دوستی کا من پل بلاتا ہے اور یہاں پر اس کی آڑ میں بہت کچھ چل رہا ہے اور ایران بھی اس میں بہت ڈیسائسیف ہو سکتا ہے پرمانو ہتھیار کی طرف ساؤتھ کوریا وہ جو شانتی کے پجاری تھے اب وہ بھی چل پڑے کیا کریں کتنے دنوں تک اگر بطی لگائیں گے اب تو پرمانو ہتھیاروں کی باری آگئی اور یہاں دیکھیں نیوکلیر ڈیمانڈ جاپان جس میں خود یہ دنس جھیلا ہے ہیروشیما ناغہ ساکی نے پوری دنیا کے لیے ویدھنس کے نشان یہاں چھوڑے ہیں وہ دیش خود کہہ رہا ہے کیا کریں اگر پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے وہی جو بات ہو رہی تھی انہیں ہتھے سامنا کیسے کریں گے آئیے چلیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں چل کر شریرام سر کے پاس شریرام سر پھر وے آؤٹ کیا ہے کیونکہ یہاں ڈاؤز دا فائر جیسا کوئی سٹیپ کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک دوسرے کو پرووک کرنے والے کام ہو رہے ہیں جیہاں بیلنس جو پاور جو ہم کہتے ہیں کہ شکتی سنتولن وہ نہیں ہے فیلحال اسی لئے روس ابھی بھی لگا ہوا ہے حالانکہ اسے کافی چوٹ پہنچی ہے تو میں تو کہوں گا کہ جو ڈیفنسیو اور آفنسیو ویپنس نیٹو کے طرف سے یہ مانگ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ جو شانتی وارتہ ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ستھگید کر کے یہ لوگ بیلنس بنانے کے چکر میں ہیں اسی لئے جو پہلے دونوں پکشوں کے بیچ روس اور یکرین کے بیچ وارتہ لاب ہو رہے تھے وہ اب بلکل تھم سے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسکالیشن اور ہونے والی ہے اور ادھیک نقصان ہونے والا دونوں پکشوں کو اور زیادہ تباہی ہے میں یہی سمجھا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تباہی کے بیچ میں کیپٹن شام جلدی سے آپ سے سمجھا چاہتا ہوں کہیں کوئی سفید کبوتر دکھائی دے رہا ہے جو تن کا دبائے ہوئے موں میں ہم دیکھتے ہیں شانتی کا پرتیک اور شانتی کا دوت کہیں دکھائی دے رہا ہے بنکر بن رہا ہے ہمیں سائلیں ٹیسٹ ہو رہی ہیں دیکھئے جو بھارت کی جو نیتی رہی ہے اور یہ ہم نے تو نیکلئر ویسپورٹ پہ جب کیا تھا سیونٹی فور میں تو سمائلنگ بودھا سے کیا تھا تو ہماری جو نیتی رہی ہے وہ آنٹ چین کے دشاہ میں ایک بہت ہی مچور بیوز دے رہے ہیں اب سٹین کیا ہم نے تو پیس کی پر نام رکھا تھا ہم نے پیس کی پر نام رکھا ایٹلس نام رکھا ہم نے منٹ مین نام رکھا ہم بھی شانتی کی پوش وہ کہیں پر شانتی کی کوئی مکمل کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے کیا آپ کو بلکل دیکھیں اب یونیٹر نیشن میں جو ڈیٹرنس ہو رہے ہیں حالانکہ ان کی ٹیتھ نہیں ہے یہ لوکل پاور جو نیٹو ہیں قویڈ ہیں یہ جی ٹوینٹی ہیں ایروپین یونین ہیں ان کی پاور ان کی جو شکتی ہے سنتولن کو بگاڑتی ہے یونیٹر نیشن کی پاور تو بہت کم ہو چکی ہے پھر بھی ایک منموم کریڈیبل ڈیٹرنس کے روپ میں اگر کوئی سنسطہ ہے تو بہت یونیٹر نیشن ہے اب اس کے اندر میں انٹرنیشنل اٹومیک انرجی ایجنسی ہو ریگولٹری باڈیز ہو یہ جو ہیں یہ کریں گے یہ بہت اہم بہت اہم فریز کا حضہ آپ نے منموم کریڈیبل ڈیٹرنس منموم کریڈیبل ڈیٹرنس کے لیے اب سلسل میں کیا ہے یہ سنسطہوں کے حساب سبھی کوئی کومپٹیشن ہونا چاہیے یونیٹر نیشن کیسا کام کر رہا ہے اس کے برقس ایک دوسری سنسطہ ہونی چاہیے وہ بھی کر کے دکھائے کہ ہم کیسا کام کر رہا ہے ایک ہی ہے امریکہ کے اشارے پر بنے ہیں ہیجمنی کو پال رہے ہیں یونیٹر نیشن بنے ہوئے ہیں بغیر انکوائیری کے ووٹنگ کرا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب روس کو باہر کرو موسیقی